اللہ 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 الل وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علی میرے دوستو بزرگو بہن بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو خوش آمدید آپ کے اپنے چینل روحانیت کی دنیا میں اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے محترم ناظرین آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں آپ نے ویڈیو کے ٹوپی کو تھم میل پر پڑھ ہی لیا ہوگا آج ہم بات کریں گے زدی بخار کے بارے میں محترم ناظرین آج کا موضوع زدی بخار ہے کس طرح زدی بخار سے نجات حاصل ہو سکتی ہے جب بخار ہوتا ہے دماغ ہر قسم کے کام سے آری ہو جاتا ہے جسم میں درد ہوتا ہے جسم نڈھال اور کمزور ہو جاتا ہے چند قدم چلنا حتیٰ کہ ڈاکٹر کے پاس جانا مشکل ہو جاتا ہے بخار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے بخار ہونے کی وجہ سے انسان کے گناہ جڑتے ہیں بخار ہو یا کوئی اور تکلیف ہو پہلے صدقہ کریں جی ہاں حسب تفیق لازمی اللہ کی راہ میں صدقہ دیں دو نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں تو زندگی میں ضرور آسانی آ جائے گی انشاءاللہ عزوجل یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہم سب مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے ضرور ضرور ایک دن مر جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے عمال کا حساب دینا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں مخلوق خدا کی خدمت کریں لوگوں کا بھلا کریں دعائیں اکٹھی کریں بد دعاؤں سے بچیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی رستوں سے بچائے آج آپ کو ایسا نسخہ دینے جا رہا ہوں کہ جن لوگوں کا بخار نہیں اتر رہا دعائیاں لے لے کر تھک چکے ہیں اور بخار پھر رزا نہ ہو جاتا ہے بخار چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا چاہے نزلہ زکام گلے خراب کی وجہ سے ہو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم سے بخار بھی اتر جائے گا اور دوبارہ نہ ہوگا روحانی وظائف میں بہت طاقت ہے ان کو عظمائے یقین سے اور فائدہ اٹھائیں یہ تویز ایک ہی دفعہ لکھنا ہے اور تین دن تک کٹ کر پینا ہے محترم ناظرین تویز کی تصویر کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو سے دو لفظ ہیں انہیں پہلے دن پینا ہے اس کے بعد باقی دو جو لفظ ہیں انہیں دوسرے دن پینا ہے اسی طرح تیسرے دن جو ہیں تیسرے جو دو لفظ ہیں انہیں پینا ہے یہ تویز لکھنا ایک ہی مرتبہ ہے لیکن اسے کٹ کر تین حصوں میں تقسیم کر لینا ہے پیالی یا کپ میں تھوڑا سا پانی لے کر اس تویز کو گھول لیں پانی پی لیں اور کاغذ بھی کھا لیں اگر کاغذ نہ کھایا جائے تو کسی پاک جگہ پر رکھ دیں بہتر ہے طلوع آفتاب کے بعد لکھیں یا دن میں کسی بھی وقت لکھیں پیلا تویز پلانے کے بعد ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بخار ٹوٹ جائے گا دوسرے اور تیسرے دن تو بخار بلکل ختم ہو جائے گا لیکن ساتھ ساتھ حسب ضرورت دعائی ضرور لینی ہے تاکہ صحت جلد بحال ہو سکے محترم ناظرین یہ بہت آسان نسخہ ہے اسے ایک دفعہ اپنی زندگی میں ضرور ازمائیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیز و قارب کے ساتھ اسے شیئر کریں اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں لگی تو کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں محترم ناظرین جو ہمارے ناظرین نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکون کی گھنٹی پر اس کے بعد کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنسکے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ہم آپ کے ساتھ ایک اور ملاقات کرنے کے لئے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ ہمارے حاضر ہوں گے